میں ہوں شاہد حسین جویا اور میرے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا بچہ موجود ہے نام ہے اس کا ارسلان ارسلان کیسے ہو بٹے آپ الحمدللہ آپ کی عمر کتنی ہے بارہ سال بارہ سال اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے تین بجرے رات کے ساڑھے تین بجرے اور یہ بارہ سال کا بچہ کمپیوٹر میں بیٹھا ہے ابھی تک اور یہ ڈیزائننگ کر رہا ہے گرافک سے کام کر رہا ہے کتنے عرصے سے بٹے یہ کام کر رہا ہے سال ہوگی اور یہ ایک سال کہاں سے سیکھا ہے آپ نے کام یہ استاد حساق سے کہاں سے استاد حساق اچھا استاد حساق سے تو کتنا بڑے ہو بٹے آپ پانچ اس کے بعد آپ نے تعلیم جاری رکھی ہوئی ہے یا چھوڑ دی ہوئی ہے جاری ہے جاری ہے پڑھتے ہو اور یہ سیٹ اپ بھی خود ہی چلاتے ہو ڈیزائننگ کرتے ہو اس کے علاوہ یہ جو مشین ہے یہ بھی خود اپریٹ کر لیتے ہو تھوڑا سا ویزیٹ کروا دیں گے آج تو یہ مشین آپ خود اپریٹ کرتے ہیں ڈیزائننگ بھی کرتے ہیں اور یہ مشین بھی اپریٹ کرتے ہیں تو یہ مشین بتائیں گے ناظرین کو کہ بیسیکلی یہ ہے کس کی اپنی ہے پاپا کی تو آپ کو شوق ہے یا کوئی مجبوری کہتا ہے کہ آپ ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں نہیں شوق ہے شوق ہے رات کو تین تین بجے تک چار چار بجے تک یہ بڑی بات ہے یہ اپریٹنگ سسٹم ہے مشین کا تو بابا آپ کو کہتے نہیں بیٹے کہ جلدی گھر چلے جاؤ اتنا کام نہ کیا کرو کہتے ہیں تو پھر آپ کیوں اتنا کام کرتے ہیں پھر کام ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر ڈیزائنر نہیں رکھا وہ نہیں یعنی ڈیزائنر کا کام آپ خود ہی کرتے ہیں اور ساتھ میں مشین بھی اپریٹ کر لیتے ہیں ویسے کتنے بجے آ جاتے ہو بیٹے صبح صبح نوئے بجے تک آ جاتے ہیں اور جاتے کتنے بجے رات کو کوئی پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں کام ختم ہوگا تا جائیں گے بٹس اپ استعمال کرتے ہیں موبائل نہیں موبائل نہیں موبائل نہیں ہے پاپا کے باز ہے پاپا کا نمبر دے گی 0300 0300 29 29 ایک سو اسی تو اتنی چھوٹی سی عمر میں کیسے سیکھ لیا بیٹے آپ نے کام میں یہ جو کام ابھی آپ سے کروایا ہے میں پچھلے ایک ہفتے سے لگا ہوں بڑے اچھے اچھے ڈیزائنرز وہ نہیں کروا رہے تھے سبھی یہی کہہ رہتے ہیں کہ ٹائم لگے گا کرٹیکل ہے لیکن آپ نے شروع کیا تو چار گھنٹے میں ختم کر دیئے چھے ڈیزائنز تو یہ اتنی سکل کیسے آئی تو یہ بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کی وجہ سے سٹڈی کا حرج نہیں ہوتا آپ کا نہیں بالکل بھی نہیں ہوتا یعنی آپ تعلیم پہ اپنی پوری توجہ رکھے ہوئے یہ اچھی بات ہے بیٹے آپ نے اپنی تعلیم نہیں چھوڑنی تعلیم مکمل کرنی ہے ٹھیک ہے کام کرنا اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے لیکن تعلیم ایفیکٹ نہیں ہو ٹھیک ہے اور میرا ٹیلی فون نمبر تو آپ کے پاس آگیا کبھی میری کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو میں حاضر ہوں مجھے فون کر لیجئے گا آپ کے پاپا نے میری فیکٹری دیکھی ہوئی ہے وہاں پہ آتے بھی لیکھیں کوئی مسئلہ ہوگا بی بی سٹڈی کو لے کے کام کو لے کے آپ نے مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کر لینا ٹھیک ہے بہت شکریہ بیٹے ہاں بی ہاں سراؤنیکو